اسلام علیکم ناظرین نوول کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے کی ممکنہ وضاحت سامنے آگئی نئے نوول کرونا وائرس کی انتہائی تیز رفتاری سے پھیلنے کی وجہ علامات ظاہر ہوئے بغیر بیمار ہونے والے افراد یا ایسے کیسز تھے جن میں علامات کی شدت زیادہ نہیں تھی یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا کولمبیا یونیورسٹری کے میل من سکول آف پبلک ہیلتھ کی تحقیق میں جدید کمپیوٹر اسمولیشن کو استعمال کر کے نوول کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا یہ وائرس چین کے شہر واحان میں 2019 کے آخر میں نمودار ہوا تھا اور بہت تیزی سے چین میں پھیلا اور اب دنیا بھر میں اس کے پونے دو لاکھ کے قریب کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے تحقیق میں شامل سانجتانوں نے کہا ہے کہ وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم اس کی منتقلی اور بیماری پیدا کرنے کی جراسیمی صلاحیت کے حوالے سے بہت کچھ غیر یقینی ہے اس لیے اقدامات کی افادیت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ایسے کیسز جو ریکارڈ نہیں ہو سکے ایسی اہم وبائی خاصیت ہے جو کسی نظام تنفذ کے وائرس کی وبائی کے امکان کو ظاہر کرتا ہے محققین کے مطابق علم میں نہ آنے والے کیسز میں اگر موت دل معمولی یا کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور شناخت نہیں ہو پاتی بڑی تعداد میں لوگوں کو وائرس کا شکار کر سکتے ہیں مگر اس کا تائین ان کیسز کے متعدد ہونے کی صلاحیت اور مریضوں کی تعداد پر ہے محققین نے چین میں ریکارڈ میں نہ آنے والے کیسز کے تخمینیں اور وبائی صلاحیت کے لیے اپنے مارڈل کو استعمال کیا اور اس کا اطلاق 23 جنوری کو وہان کو بند کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کے ہفتوں پر کیا محققین کے مطابق وہان میں سفری پابندیوں سے قبل 86% کیسز ریکارڈ میں نہیں تھے اور ایسے کیسز ریکارڈ ہونے والے کیسز سے 50% کم متعددی تھے تاہم وہ دو دہائی مصدقہ کیسز کا باعث بنے انہوں نے کہا کہ ان نتائج سے اس وائرس کے بہت تیزی سے پھیلاو کی وضاحت ہوتی ہے اور اندیا ملتا ہے کہ اس کی روک تھام کتنی مشکل ہے محققین نے مزید کہا کہ چین میں کووٹ 19 کی وبا کی بڑی وجہ ایسے افراد تھے جن میں علامات معتدل محدود یا پکڑی نہیں جا سکیں تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چین میں شناخنا ہونے والے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں وائرس آگے پھیلانے کی صلاحیت موجود تھی یہ خاموش منتقلی اس وبا کے آگے پھیلنے سے روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے مگر محققین کے مطابق چینی حکومت کے اقدامات کی نتیجے میں وائرس کے پھیلاو کی رفتار میں کمی دیکھنے میں آئی جیسے ذاتی حفاظت کے اقدامات اور سفری پابندیوں سے اس کی شرح میں کمی آئی اس تحقیق کے نتائج جریدے جنرل سائنس میں شائع ہوئے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ہیل سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ